الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی محاذ گرم کیا تو عاصف زرداری نے چھپ کر آیا بولے میرا بچہ ابھی نادان ہے اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں ابھی انٹرنشپ کر رہا ہے بڑا ہوگا تو سودھر جائے گا اب پیپلز پارٹی کا محاذ تھنڈا پڑا تو نون لے کے اندر بھام بڑھ بڑھک اٹھے خلاف توقع دانیال عزیز جو منظر عام سے غائب تھے وہ اُبھرے اور فائر ورک شروع کیا دانیال عزیز شکرگڑ کے مشہور و معروف انول عزیز چہدری برہوم کے بیٹے ہیں انول عزیز چہدری ایک باکمال انسان تھے ان جیسا دوسرا شاید اتنی جلدی پیدا نہیں ہوگا خیر دانیال عزیز اپنے بڑے باپ سے ہٹ کر اپنی جگہ خود بنائی دانیال عزیز زہین آدمی ہیں ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے جب نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا سلال چہدری اور دانیال عزیز اس وقت فرنٹ پر کھڑے تھے اور دونوں ہی سپریم کورٹ کے ہاتھوں ناہل ہوئے اور سیاسی طور پر بڑی قربانی دی اس دوران کچھ عرصہ قبل دانیال عزیز کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں خدا نے انہیں نئی زندگی دی اب وہ سیاسی منظر آمے پر واپس لوٹے ہیں تو ایک دھما کے دار انفیدی ہے اور سیدھا احسن اقبال پر حملہ کیا ہے اور ساری مہنگائی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جب وہ پی ڈی ایم حکومت میں وزیر تھے احسن اقبال اور دانیال عزیز دونوں نون لیگ میں اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر احسن اقبال طویل عرصے سے نون لیگ کے ساتھ وفاداری دکھانے کے ساتھ جیل یاترہ بھی کر چکے بلکہ قاتلانہ حملے کی ضد میں بھی آئے تھے تو دانیال عزیز نون لیگ میں نئے ہونے کے باوجود مشکل وقت میں پانامہ پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اپنا سیاسے مستقبل دعو پر لگا کر پانچ سال کے لیے ناہل ہو گئے اب تو دانیال عزیز بھی نون لیگ میں نئے نہیں رہے اور اپنی وفاداری کا امتحان پاس کر چکے ہیں دانیال عزیز کو ایک اور بھی پرانا غصہ ہے ماضی میں ناروبال میں احسن اقبال نے اپنے بیٹے کو زلی چیمن بنوا دیا تھا اور نواز شریف کے ذریعے انور عزیز چہدری اور دانیال عزیز کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنا الگ سے امیدوار دانے کے بجائے احسن اقبال کے بیٹے کو منتخب کرائیں اب یہ بہت کڑوی گولی تھی جو انور عزیز چہدری اور دانیال عزیز کو کھانے کے لیے دی گئی وہ احسن اقبال کے بیٹے کے مقابلے میں اپنا امیدوار جتوا سکتے تھے یہ دانیال عزیز کی وفاداری کا بڑا امتحان تھا کہ انہوں نے محض ایک مقامی چیمنشپ پر اپنی نون لیگ میں پوزیشن کو خطرے میں ڈالنا تھا یا اس سیٹ کو قربان کر کے لمبی ریس کے گھوڑے کی طرح لمبا دوڑنا تھا دانیال عزیز نے اپنے والد انور عزیز چہدری کو مجبور کر دیا کہ وہ اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دیں اس وقت لانگ ٹام فائدہ سامنے تھا اور پھر انور عزیز چہدری جیسا زیرک اور سمجھدار باب بھی دانیال عزیز کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود تھا دانیال جتنا جارہانہ مزاج کے مالک ہیں انور عزیز چہدری اتنے ہی تھنڈے مزاج کے آدمی تھے جو اپنی خوبصورت پنجابی زبان میں وارث شاہ اور محمد بکش کا کلام رات گئے نوجوان دوستوں کی محفل میں سناتے تو سما بن جاتا اب دانیال عزیز کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب احسن اقبال نے اپنے بیٹے کو جنرل الیکشن میں سامنے لانے کا ارادہ ظاہر کیا اب کی دفعہ دانیال عزیز نے یہ بھاری پتھر نہ اٹھانے سے انکار کر دیا شاید دانیال عزیز نے سوچا ہوگا کہ بہتر تھا وہ انکار کر دے تھے جب وہ باپ بیٹا احسن اقبال کے بیٹے کو ریسٹرک الیکشن میں ہرانے کی پوزیشن میں تھے اگر اس وقت وہ نوجوان ہارتا تو شاید آج اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا نہ سوچتا لیکن اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اب وہ انڈے بچے دینا شروع ہو گیا ہے خیر اب دانیال عزیز نے اپنا معاملہ احسن اقبال تک محدود رکھنے کے بجائے اپنے جارہانہ مزاج کے مطابق پوری نونلی کو اس حلقے کی سیاست کی لڑائی میں گھسٹ لیا ہے یقیناً احسن اقبال دانیال عزیز کے اس جارہانہ انداز سے خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا نشانہ دانیال عزیز کے نزدیک تو احسن اقبال ہوں گے لیکن اس حملے کی ضد میں پوری نونلی گائی ہے بلکہ یوں کہلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت آئی ہے اکیلے احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ یہ کام پوری حکومت کیا کابینہ کا ہوتا ہے لہٰذا دانیال عزیز کے اس حملے کا ٹارگٹ پوری نونلی گ بنی چاہے دانیال عزیز کا حدف احسن اقبال ہی کیوں نہ تھے اس لئے احسن اقبال اس وقت اس جارہانہ لہجے میں میڈیا پر جواب نہیں دے رہے کیونکہ انہیں علم ہے کہ دانیال عزیز انجانے میں پوری نونلی گ کو دشمن بنا بیٹھے ہیں کیونکہ جب وہ شہباز شریف کی حکومت کے ایک وزیر کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو یہ پوری پارٹی پر تنقید ہے یہ وہ بیانیاں ہیں جو اب تک تحریک انصاف نے بنا رکھا تھا کہ مہنگائی کی ذمہ دار شہباز شریف حکومت ہے اب تو پیپلز پارٹی اور نونلی گ کے وزراء بھی مانتے ہیں کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی اگرچہ پیڈیم حکومت کا یہ بیانیاں رہا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار امران خان کی حکومت تھی لیکن اب دانیال عزیز نے ایک طرح سے طریق انصاف حکومت کو کلین چٹ دی ہے تو کیا دانیال عزیز کو علم نہیں کہ وہ ایسے بیانات دے کر نونلی گ میں اپنی سیاسی جگہ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات آپ اور مجھے سمجھ آ رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دانیال عزیز جس کے باپ نے بھٹو کے ساتھ سیاست شروع کی تھی کابیرہ میں ساتھ رہا جس نے جنرل زیا کے امید واد خواہدہ سفدر کو انیس سو پچاسی کی اسمبلی میں سپیکر کی نشست پر ہروا کر اچانب اخر امام کو سپیکر بنوا دیا تھا اسے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی میرا خیال ہے دانیال عزیز کے ذہن میں کچھ ہوت چل رہا ہے وہ اس وقت نون لیگ کی الیکشن وکری سے زیادہ اپنی سیپ جیتنے کا سوچ رہے ہیں اب جب وہ تندرس ہو کر ہلکے میں گئے ہیں تو جانتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اب انور عزیز چہدری نہیں رہے جو ووٹرز کو اپنے طرف کھینچتے تھے تو دوسری جانب امران خان کا اثر و رسوخ نوجوہ نسل میں بڑھا ہے اور لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں لہٰذا پہلے تو حسن اقبال کی وزارت کی کردار کو سامنے لائے جائے اور ہلکے کو بتایا جائے کہ جس کے بیٹے کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہی مہنگائی سے ان کی چیخیں نکلوانے کا ذمہ دار ہے دانگیال عزیز کو علم ہے کہ اس کے نتائج شاید اچھے نہ نکلیں لیکن وہ یہ خطرہ بھی مول لینے کو تیگار ہیں کہ اگر انہیں ٹکٹ نہ بھی ملا اور انہیں آزاد الیکشن لڑنا پڑا تو بھی سودا مہنگا نہیں یوں آزاد امیدوال ہونے کے ناتے ان پر شہباز شریف کے حکومت کا سولہ ماہ کا بوجھ بھی نہ ہوگا اور وہ اپنی آزاد کمپین بھی کر سکیں گے اس طرح دانگیال عزیز کی جیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ہاں اگر انہوں نے نواز شریف یا مریم نواز کے کہنے پر احسن اقبال کے بیٹے کو دوبارہ برداشت کرنا ہے تو نئی ڈیل کے تحت دانیال عزیز کے ساتھ اب ان کی بیگم صاحبہ مہناز اکبر عزیز کو بھی خواتین کی مخصوص سیٹ پر ٹکٹ دینا ہوگی دیکھتے ہیں اپنے باپ انور عزیز چودری کے بغیر اپنے پہلے بڑے الیکشن میں دانیال عزیز کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ ان کا ٹیسٹ ہے جو ایک بڑا مہاز کھول بیٹھے ہیں دیکھنا ہے کہ اب وہ اسے کیسے سمیٹیں گے شاید بعض لوگوں کا امتحان ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے لہٰذا امتحان تو مرہوم انور عزیز چودری کا بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کیسی سیاسی تربیت کر کے گئے خصوصا جب آج کل زرداری کا یہ بیان مارکٹ میں مقبول ہے کہ وہ اپنے بیٹے براول کی سیاسی ٹریننگ کر رہے ہیں